مزائل چلان واسطی بھی شاہین دا مزاج ہونے چاہیے ہاں جی عبدالی مزائل چلان واسطے غیرت عبدالی آڑی ہونے چاہیے تُسی چلنے ہوئے میں گلت صحیح دو اڈنال کر رہا ہے تُسی ہمیں مزاج نہیں سمجھنی اس گلت گیڑا امریکہ یہود و نصارہ دا غلام ہوئے انہوں کی پتہ ہے غوری مزائل دا کی مطلب ہے تے غوری کون ہے شہاب الدین محمد غوری کون ہے ہاں جی میں ڈاکٹر عبدالقدیل کو پوچھا ہی میں کوئے تُو احمد شہاب الدین غوری دا مزار بنایا تے تُو قطب الدین اے بھگ دا کیوں نہیں بنایا انارکلی کراچی ملاقات ہی نے ڈاکٹر عبدالقدیل دا تو میں نے کہنے لگا او دا حقومت نے بنایا چھوڑے سے میں کہا تُو ویکھیا کہنے لگا نہیں ویکھیا میں کہا تُو ویکھنے تجھینے چلے انہوں نے اٹھ کے میرے آتنا پلے کہنے لگا تُو مولوی بڑا معلوم آتی مولوی سمجھیں گے میں پھر ہوتے ہاتھ بھی چمیں میں کہنے لگا آج تک جیڑے مولوی آئے ہونا میں نے یہ نہیں ہاتھ چمیں تُو کیوں چمدہ میں کہتا انہوں پتا ہے حضور نے فرمایا تیر بنانانا تے تیر خریدانانا تے تیر پکڑانانا تے تیر چلانانا سارے جنتیں چلے جانے میں کہا تُو جیڑا تیر مسلمانہ نو بنا کے دیتا ہے اٹم بام میں کہا اتنا تُو بڑایا ساسی چمیئے نہیں وہ رو پہ آکار لگا میں نے تو مولوی آج تک سمجھے ہی کچھ نہیں میں کہا وہ کوئو اور آنے وہ میرا آتی نہیں سی چھڑ دا میں انہوں پوچھا اگلی گالے تُو سی نعرے ساڑے نہا لارہے ہو اگلی گال بڑی ڈاڑی ہے میں عبدالقدیر صاحب نے پوچھا میں آکھاؤ تُو سی جماعت بنائی سی سیاسی چھوڑی کے ہوندی چلانا سی تُو آڑے جے پندہ دیانتدار اُتتے آندہ کوئی امت مسلمان دی خیر ہوندی کوئی ٹاکمونکور ساڑی جام چھڑ دی کوئی عدل ہوندہ کوئی انصاف ہوندہ کوئی صاف پانی مل دے کوئی عورتاں کوئی ڈاکٹر رافیہ صدیقی دا پچھ دا کوئی برمدیاں بچیاں دا خیال کر دا اور میں نے پتہ ہے انہیں کی گل کی تھی بڑی شرم آنی بات وہ کہنے لگا میں جانہوں جماعت بنائی پچھے مڑ کے بے کہا تھے منافق ہی کھڑے دن جو تو میں کہے بربادی نال انجی چنگا میں چپ کر کے بہنگ تُو سی ساڑھ نال اے حرکت نہیں کرنی